بر پیانے سر جھکا کے ممبر سے جائیں ادھر ظلموں ادھر ظلموں کچھ نہ بولیں اپنے کام سے کام رکھیں کبھی نہیں کروں گا اولادِ علی نہیں مانے گی اس طرح سے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں نہ صرف اس امام کے ماننے والے ہیں اس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس امام کی اولاد کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنے جد امجد کی صیرت پر ہیں تو یہ امہوی فگر تھی جبریت امہوی فگر تھی مجھے کیا تجھے کیا اور اس کے اوپر میں ابھی ایڈیشن کروں گا اہلِ بیتنے کا ہرگز یہ قبول نہیں کریں گے نہ جب رہے بلکہ انسان ذمہ دار ہیں اللہ نے ان کو مختار خلق کیا ہے ان اپنے تقدیر کو خود بنا سکے اللہ نے قانون بنائے اگر کوئی زہر پیے گا تو زہر کا اثر ہوگا اگر کوئی پانی پیے گا تو پانی کا اثر ہوگا اب کوئی یہ کہے اے اللہ میں زہر پیوں گا تو پانی بنا دے کیوں اے اللہ میں زہر پیوں اور تو پانی بنا دے اے بھائی کیوں بنا دے خدا کیوں یہ کام کرے اس نے زہر کے اندر زہر کی تاثیر لکھی ہے کوئی یہ کہے اے خدایہ میرے اندر تو ظالموں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لیکن تو مجھے انسار امام بنا دے بھائی وہ امام آ رہے ہیں ظلم سے لڑنے کے لیے تم ایک طرف سے کہہ رہے ہیں میرے اندر ظالموں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے دوسری طرف سے کہتے ہو کیسے بیٹھتے کرو پھر میں ایک جملہ بولتا کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی کس کو دھوکہ دیتے ہو ہاں اپنے آپ کو صحیح کرو انہوں نے کچھ اور دیا ہمیں ہمیں سیسوائیٹی کچھ اور دے رہی ہے یہ کہاں کی آئیڈیالوجیز ہیں جو ہم لے کر بیٹھ گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی یہاں پر زندگیاں گزارنی ہے اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں یہ سسٹم دو سیپریٹ سسٹمز ہیں ایک شیطان کا نظام ہے جس کو میں نے کہا امعوی نظام ہے امعوی شیطانی نظام اور ایک خدا کا نظام ہے جو انبیاء کا نظام ہے اور عائمہ کا نظام ہے اس شیطانی نظام کے اندر جبریت ہے اس شیطانی نظام کے اندر سو کال نیوٹرلزم ہے اس رحمانی نظام کے اندر ارادہ ہے اختیار ہے ذمہ داری ہے رسپونسبلیٹی ہے اور اس کے اندر ظلم کے خلاف مقابلہ ہے اب ان دونوں نظاموں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو ٹریس کرنا آسان ہو جائے گا آپ اس کی نشانیوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے کہ بھئی یہ آگے آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے جبریت آئی جبریت کے پیچھے سو کال نیوٹرلزم پوزیٹیو ایمیج میں نیوٹرلزم کہتے ہیں اس کو کبھی اور بھی اور خوبصورت کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈویجویلزم میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں یہ کہہ ہمارے ہاں کتنا عجیب ہے کتنی عجیب حرکت ہے مجھے عادت ہمارے ہاں ایک مولانا تھے ان مولانا کی جب لوگ تعریف کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے مولانا بہت اچھے آدمی ہے نہ ان کو کسی سے لینا ہے نہ ان کو کسی کا دینا ہے یہ اچھے آدمی ہے امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے ظالم سے لڑنا ہے مظلوم کا ساتھ دینا ہے ہمارا اچھا آدمی کون ہے نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے سر جھکا کے آتا ہے سر جھکا کے جاتا ہے چار جملے بولتے تھے نہ مولانا کو کسی سے لینا ہے نہ مولانا کو کسی سے دینا ہے سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے جاتے ہیں پیچھے عزتیں لوٹیں ہیں پیچھے قتل ہوں پیچھے لوگوں کے حق مریں ان کو کچھ پر بانی سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے جاتے ہیں کام سے کام رکھیں کبھی نہیں کروں گا اولاد علی نہیں مانے گی اس طرح سے اولاد علی ظلم سے لڑے گی اولاد علی قبول نہیں کرے گی اس طریقے سے آپ امام حسین کے چاہنے والے ہوگا آپ کو اپنی روح کو اس آزادی کی طرف لانا پڑے گا موسیقی